السلام علیکم ہیلو فرینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہے خرید سے ہیں میں سعودی عرب میں ہوں اور آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں غار سور ٹھیک ہے یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آرہا ہے میری پیچھے اس پہاڑ میں غار سور ہے جب آزر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے پیدل کافلہ تھا تو اس وقت انہوں نے اس پہاڑ کے اندر جو غار ہے وہاں پہ رہے تھے اس غار میں رہے تھے اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے جو دشمن کر رہے تھے ان کو تلاش کرتے ہوئے یہاں سے گزرے تو غار کے موں پہ مکڑی نے جالہ لگا دیئے تھا جس سے دشمن غار کو باہر سے دیکھے چلے گئے کیونکہ وہاں پہ بگڑی نے جالہ لگایا ہوئا تھا تو انہوں نے سمجھ اندر کوئی نہیں ہے تو غار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں مقیم رہے مدینہ شریف جاتے ہوئے تو ہم آپ کو وہ غار دکھاتے ہیں یہ آپ کو پہاڑ نظر آرہا ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے تو ہاں تک بھی ہم جائیں گے تو چلے دکھاتے ہیں چلے جی ابھی ہم چلتے ہیں غار سور یہ پہاڑی کے رستہ ہے یہاں لوگ چل کے جائیں گے کل آپ کو غار اہرہ دکھائیتی اور آج آپ کو غار اہرہ دکھائیں گے انشاءاللہ یہ پہاڑا سعودی عرب میں ابھی تو رستے بن گیا ہیں روڈ بن گیا ہیں بھلیاں بن گیا ہیں تو وہ جو دور تھا آسے چودہ ساڑھے چودہ سال پہلے تو اس وقت تو پہاڑ تھے پہاڑی رستے پتھروں والے رستے تھے ان پہاڑوں پہ چل کے پتھروں پہ چل کے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اللہ پاک کے دین کو کھیلایا دین کی خدمت کی اللہ کی عبادتیں کی اور اپنی امت کے لئے دعائیں کی اور ہمیں اپنی زندگی آج کی اس آسان اور سہولتوں والی ٹائم میں یہاں پہ ہر سہولت ہر آسانی دستیاب ہے ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے حبیب حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کے مطابق گزارنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے یہ کیٹو شاید آپ کو نظر آ رہا ہو کافی اوپر تک لوگ جا رہے ہیں اور ہم نے بھی اس پہاڑ کے ٹاپ تک جانا ہے دیکھیں بھی ہم آری سور کے لیے کتنا اوپر آ چکے ہیں کافی نیچے یہ جو سٹاٹنگ میں مکان نظر آ رہے ہیں وہاں سے یہاں تک ابھی تو یہ پتھروں کا کچھ راست واسلہ بنایا ہوئے رہے ہیں پہلے جاتے سے پاڑتا ہوا صحابہ کرام اندعوذر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہوں گے یہاں دے یہ تھے مشکل سفر ہوتے تھے اس وقت اوپر تک جانا ہے غار سور دکھنی ہے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہرے دوست صحابیہ رسول اللہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرا ہوں کیا تا وہاں پہ رکھے تھے تو ہمارے لئے وہ بہت مقدس اور احترام کا مقام ہے ابھی آپ کس میں میں تھوڑی سور معلومات دے لوں کہ اگر آپ غار سور پہ آتے ہیں تو آپ اپنا پانی وغیرہ ساتھ لے کر آئیں کیونکہ کافی اوپر آنے تک پانی کہیں نہیں ملا غار حیرہ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو رستے رستے میں پانی لے کے لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ نہیں ہے ابھی یہاں پہ مجھے یہ پہاڑی کے آدھی جگہ جا کے کافی اوپر آکی یہ جگہ یہ جھوڑی سے نظر آ رہی ہے شاید یہاں پہ کوئی ہاں بلکہ لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی پانی وغیرہ کوئی دکان وغیرہ بنی ہو یہ پہاڑ ہے بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کے یہاں تک آتے آتے بندے کا کام ہو جاتا ہے اور تھک جاتا ہے بندہ پانی ساتھ لے کر رہے ہیں غاری صور کے پاڑی کی طرف جب آئیں تو یہ یہاں پہ آکے پانی ملے گا کافی اوپر آکے پاڑی کی ٹاپ کے قریب آکے یہ بنی ہوئی جگہ یہاں پانی مل رہا ہے 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 شاہر پانی مل رہا ہے یہاں پانی مل رہے ہیں ہم دیکھ لیں اترا اوپر آگیں کی نیچے آپ کو روگ نظر نہیں آ رہا ہوں گے اور کافی اوپر جا رہا ہوں گے ہم پہاڑ کی چوٹی پہنچ گئے ہیں پہاڑ کی مطلب ٹاپ ہے یہ دیکھیں پہاڑ کا ٹاپ ہے یہ لیکن تھک گئے ہیں یہاں تک یہ ہم ٹاپ پہ ہیں اب اس کی شاید ٹاپ پہ پہنچنے کے شاید دوسری طرف جانا ہوگا ابھی اور چلیں چلتے ہیں یہ ہے جناب غار سور یہ غار سور ہے تو اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اندر ہے غار یہ غار ہے یہ پتر کے نیچے تو یہاں پہ لوگ اندر جا رہے ہیں غار کے اندر اسے دیکھ رہے ہیں یہ ہے غار سور یہ غار سور دیکھیں اور یہ مکہ کی آدھی پانوں کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم روح صلی اللہ علیہ وسلم لxt سوید